السلام علیکم ڈیس اس ڈیوار راحت الیا رہی ہیں اگر آپ نے فلائٹ لے گا ہے اگر آپ نے فلائٹ الے بلوگ نہیں دیکھا تو پہلے چاہیں فلائٹ الے بلوگ دیکھیں اب اسلام آر ایرپورٹ پر لینڈ ہوئے ہیں اپنا سامان اٹھائیں گے اب یہاں سے ہمیں ناران کے لیے سفر سٹارٹ کرنا ہے ہماری جو ڈیسٹینیشن ہوگی وہ انزا ہوگی تو ہمیں انزا جانا ہے تو ہمیں دو دن لگیں گے ابھی باہر روڈ ہم جائیں گے ناران تک ایک رات وہاں سٹر کر رہے ہیں پھر اگلہ دن انزا پھر مطلب ون ویگ ہم تک ہم انزا گھومیں گے ہمارے گوپ میمبر دیئے رہے بیلٹ رکھ گیا پتہ نہیں ہمارا سامانہ ہے ہمیں آیا دیکھیں پچھلی بار یہاں پر مرزاد اس کے موہر تھا چین چار سال پہلے آیا تھا میں نے یہاں سے ٹکسی کروا لی تھی آپ کو یہاں سے کروانی نہیں ہوتی باہر چاہی جائے آپ کو بہت سست ہے چیپ میں مل جائے گی تو فائنلی میرا جو سامانہ وہ مل گیا ہے یہ ایک ہی بیگ تھا میرے پاس ہو رہا ہے جو پیچھے میں نے سکول بیگ لیا وائی کیا تھا ایک ہی سامان نہیں مل رہا وہ رہا رہا آ گیا بیلٹ رکھ گیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ابھی اس ٹھین پر فلائٹس نہیں ہے جس کی وجہ ایک ہی فلائٹس تھی اس میں ہماری سامان تھا اور ہم اب فری ہو گئے ہیں اب یہاں سے نکلیں سیدھا کاری میں بیٹھیں انزا کلیر ہے ڈی جب بھی آپ اترین ان اسلام واد ایرپورد میں یہاں سے کبھی بھی ٹیکسی مت کرنا کوئی بہت مہنگی بڑھے گی یہ ٹیکسی آپ کو بہت سسکی بڑھے گی ایرپورد ہم نے لیپ کر لیا میرے خیال ہماری جو گاڑی یہاں آگئی ہوگی اور ہم جا کے پہلے اپنی سیٹ ریزرپ کر لیں اور جو جہاں بیڑی آتا ہے وہ ہی بیٹھا رہتا ہے انکھے تو بڑے خوبصورت لگے ایرپورد پر اب یہ چلتے ہیں پتہ نہیں نہیں تین چار دفعہ تین چار دفعہ ان کو اینک کیا ہوا ہے اب ہم چلیں لیپٹ آگئی ہے ہم جائیں گے اوپر آجا بھی آجا اب ہم جائیں گے اب ہم جائیں گے تو ہم جائیں گے پہلی سفا اس وقت چھوڑا اس کو ہم آنا ہے ہم آنا ہے یہاں پارکنگ ہے اور ہماری جو گاڑی ہے وہ ادھر ہی کہیں ہوگی ہم جائیں گے اس کو ڈونڈتے ہیں اس کے اندر اپنا سامان رکھیں اور ہم سیٹیں سب کریں جلدی علی قرآم حمزہ کے لئے سفر سٹارٹ کریں گے ناشتہ ہم نے جو کر لیا وہ فلائٹ میں کر لیا وہ ہمارا ناشتہ تھا اور اب آگے ہم کھائیں گے دوپیر کا کھانا کیسا رہا سفر یہ آپ نے کیا دیکھا تھا یہ میں سمجھ رہا تھا وہ لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا وہ لمبی چھوڑ نہیں رہا تھا اب میں جال پھیک رہا تھا جال پھیک رہا تھا ایسا کم عمری کم عمری میں بچے اگر ٹرائول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تو اپنے بچوں کے لئے ٹرائول نہ کرنے دیں اگر ٹرائول کرنے دے رہے ہیں تو انہیں اتنا سنچا دیں وہ دونوں بچے مہچور تھے کمال کر دیا اگر میں اس عمر میں ستنا مہچور شاید نہ ہوں وہ دونوں بچے مہچور تھے وہ لڑکی بھی جو بندہ کر رہا تھا انہوں نے بہت اچھا دائموزارہ اینڈ میں اس نے کیا کیا کہا ان کو ایک اسلامی جج دیا وہ بہت اچھا پیمپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا بہت اچھا دائموزارہ وہ لڑکے نے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ گھبرا ہے وہ صحیح سے میں آپ کو آگے دا کے ماملہ ایکسلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایکسلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دس نمبر پارکنگ میں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لی گاڑی ہے اب ان سے پوچھیں یہ لگ رہی ہے تو دیکھیں اس جہاز میں ہمیں ابھی جہاز بھی رہے ہیں جلدی ہوگا ہم نکلے نا آنسمنٹ ہو رہی تھی آپ سے بھی چیار بان جہاز ہیں ایک نہیں چاہ رہے ہیں اس جہاز میں ابھی ہم آئے تھے اور یہ واپس ہی بھی چلا گیا ٹرافک لے کے سویار اکثر آگے کے لیے ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے جو کہ بائی سیٹر ہوتی ہے اس میں مٹھارہ بندے سترہ بندے پندرہ بندے ہو جاتے ہیں لیکن اس دوارے ان کے پاس اتنے زیادہ پبلک آئیوٹی ٹوریسٹ آئے ہوتے ہیں وہ گاڑی ملی نہیں اب یہاں پہ آکے دو گاڑی ہیں ایک اور آری ہے وہ ڈوم ہے اور ایک بی آر بی اے پانچ بندے اس میں جائیں گے اور باقی کے کچھ بندے ہوں میں وہ ڈوم میں جائیں گے جائیں گے ساتھ ساتھ تو یہ ایک مطلب یہاں ساتھ آئے اور اب آپ الگ الگ ہو گئے ہیں تو یہ ایک الگ اپس دوریانس آئے گا اس کو دیکھنے کیسا رہتا ہے تو ہم جا رہے ہیں اور باقی کے کچھ لوگوں وہ ڈوم میں آئیں ہیں ابھی اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں تو یار سین یہ واقع ہے ہماری گاڑی میں ابھی ٹائم تھا ایرپورٹ سے ہم باہر نکلے جو ویدر تھا وہ بھی کافی اچھا تھا وہاں پہ اسلامباد میں گرمی تھی اور وہاں سے ہم نکلے ہم جا رہے تھے ہنزا اب آجاتے ہیں ایرپورٹ آلی سٹوری میں پلین میں ہوا گیا تھا پلین میں یہ سیندہ جیسے ہی ہمیں سیٹ ملی اور میں اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا جیسے کہ میری ساتھ کوئی اور بندہ بیٹھا تھا اور راشد بھائی سیٹ آگے تھی باقی کے جو ہمارے میمبرز تھے تیرہ وہ الگ الگ سیٹوں میں بیٹھے تھے الگ الگ مطلب کہ تین تین کی سیٹیں ہوتی ہیں تو تین 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 ساتھ بیٹھے تھے میری سیٹ بعد میں ہوتی اس لئے مجھے الگ سیٹ ملی تھی تو میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا پھر جو میرے ساتھ بندہ تھا اس کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ جو سیٹ ہے وہ شفل کر رہے ہیں تو اس نے منع کر دیا تو جیسا کہ ایک روہ میں تین بندے بیٹھتے ہیں تو میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا تھا اور جو تیسری سیٹ تھی وہ بندہ آئے ہی نہیں تھا جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا وہ خوشی خوشی مان گیا وہ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ سیٹ بھی وہاں جائے گی وہ سیٹ بھی وہاں جائے گی کہ آپ بھلے وہاں بیٹھ جائیں تو وہ سیٹ دینے کے لے گی ہو گیا پھر میں نے راشد بھائی کو پیچھے بھلایا اور اس بندے کو وہاں بیچ دیا تو خوشی خوش اس نمدے سیٹ دے دی اب ہم دونوں ساتھ بیٹھ گے میں وینڈو سیل پہ میرے ساتھ راشد بھائی اور ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا تھا تو بھائی پیچھے یہ سین چل رہا تھا میرے پیچھے جو بیٹھی تھی ایک لڑکی تھی اور اس کے ساتھ دو سیٹے کھالی تھی ایک بندہ آیا اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا میں سمجھا کہ اس کا اببو ہے اس کی ایج تھی سکسٹی پلس تو وہ آگے پیچھے بیٹھ گے دونوں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی باتیں سٹارٹ ہوگی باتیں سٹارٹ ہونے کے بعد ہیلو آئے ہوئی لڑکے نے پوچھا کہ اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ اس یونیورسٹی میں کہیں ہاں تمہیں کیسے پتہ لگا اس نے کہا بھی وہ لوگ دور سے پچھانے جاتے ہیں تو ایسے کر کے ان کی کانوریزیشن سٹارٹ ہوئی تو وہ بندہ تھا وہ فل کمپنی میں ہو تو وہ لڑکا اس کو سر سر کہہ رہا تھا تو میں سمجھا کہ ان کے یونیورسٹی کا سر ہوگا تو اسے باتیں چلتی گئی تو باتیں جب بڑھتنی لگیں کافی باتیں بھی ہم نے کچھ سنی کچھ ہے ہم اپنی ویلوگنگ میں لگوئے تھے تو اینڈ میں پھر کافی جب ان کا ہلو آئے ہو گیا تب فلائٹ تھوڑی سے رہتی تھی تو وہ انکل کہنے لگے میں نے تحجد میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نکلتے ہوئے کہ مجھے اچھے دوستوں سے ملانا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملا دیا آپ نے بھی دعا کی ہوگی آپ نے نہیں کی ہوگی تو آپ کے پیرنٹس نے کی ہوگی تو یہ سب باتیں چل رہی تھی کافی ساری بیچوں باتیں تھی تو میں بھول بھی گیا تو اینڈ میں یہ تھا کہ سین اس نے لڑکے کا نمبر بھی لے لیا تھا اور پھر جب اترنے لگے تو وہ لڑکے کو ہاتھ پکڑ گیا اس نے روکا کہ رکو ابھی ابھی کہاں اتر رہے ابھی تو آگے ٹرافک بہت ہے تو آپ تھوڑا ویٹ کرو جب وہ چلے جائیں پھر چلے آنا اس نے کہاں لڑکے ہوں نہیں نہیں آگے گیٹ کھل گیا تو میں جا رہا ہوں اس نے کہا ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے تمہاری مرضی تو وہ لڑکا چلا گیا اس کے بعد بھائی آئی لڑکی کی باری وہ سینٹر میں بیٹھا ہوتا بندہ پھر جب وہ اترنے لگا تو اس نے لڑکی کہا کہ میں سب کو پیچھے روکتا ہوں آپ آئیں آپ نکلیں آپ آگے چلیں تو پھر میں آتا ہوں تو اس نے کہا نہیں آپ جائیں میں آ جاؤں گی تو انکل نے دوبارہ کہا اسے تو پھر وہ کہنے لگے نہیں آپ جائیں میں آ جاؤں گی پھر انکل نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی جیسا ٹھیک لگے پھر وہ چلا گیا تو یہ کھانی تھی تھوڑی سی میں کافی ساری باتیں وہ بتا رہا تھا ہوں کہ ایسے ایسے میرے بیٹے کا ایسے بزنس ہے اتنا بزنس ہے یہ میں اس کے لیے اب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں تو ہم سن کے بڑا انجوائے کر رہے تھے ایک ہماری فلائٹ بہت اچھی جا رہی تھی اور دوسرا ان کی باتوں سے مزہ آ رہا تھا تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی ایسے زفر میں اکثر آپ کو لوگ ملتے ہیں بس ہو یا جہاز ہو یا ٹرین ہو کافی زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں وہ کم عمر میں بچے تھے لڑکے کی عمر ہو گئی وہ بائیس سال ہو گئی یا لڑکی کی عمر بیس سال ہو گئی کیونکہ لڑکی فسٹیئر میں تھی اور لڑکا تھرڈیئر میں تھا سیم یونیورسٹی کراجی سے اسلامباد وہ کلاس لینے جا رہے تھے اور یہ سین تھا تو یہ سٹوری تو بہت لمبی تھی میں نے آپ کو بہت شوٹ کر دیا اور کافی زیادہ ان کی باتیں تھے تو ہمیں خود سمجھ مینے آ رہی وہ اپنے موبائل میں ریکوڈی ٹوڈیو چلا رہا تھا کوئی مینے بی بی کے مسئلے کے بارے میں تو وہ لڑکے کو بتا رہا تھا پھر لڑکا ہزنے لگا اور لڑکے کر اپلائے وہ لڑکی کو بتا رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے جب تمہاری شادی ہوگی تو پھر میں تمہیں کال کر کے پوچھوں گا لڑکی نے کہا ہاں نمبر تو اس نے ویسے ہی تمہارا لے لیا تو فل چل سین چل رہا تھا پر اینڈ میں سین خراب ہو گیا راتیں ہمارے بلوگ کی طرف سٹوری زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہمارا سفر جو تھا بہت اچھا جا رہا تھا ویدر بہت اچھا تھا پر ہم نے ٹرابلنگ بہت کی تھی کیونکہ ہم مرپرخہ سے نکلے تھے پھر فلائٹ لی پھر اب آگے ناران کی طرف جا رہے تھے ہم رکے ایک جگہ ہم نے دوپیر کا خانہ کھایا خانہ کھانے کے بعد ہم نے دوبارہ سفر سٹارٹ کیا کوئی رات کو ہم آٹھ بجے جا کے ناران کے اندر ہم نے انٹری کی اور نار پھر اترے میں چینج وغیرہ کیے شوٹس وغیرہ پہنے کے فل چوڑے میں بہر آیا ہوتل سے باہر تقریباً دو منٹ مطلب میں نے برداشت کیا دو منٹ کے بعد سردی تھی نا وہ میری ہڈیوں تک پہنچ گئی مطلب جب نیا نیا بندہ اترتا ہے نا گرمی کے اندر سے ٹھنڈ میں جاتا تو وہ بہت انجوا ہے فیل کر رہا تھا آپ سارے جیکٹ لے کے چادر لے کے کھڑے میں اور آپ فل چوڑے میں ٹاؤزر پہنے کے شوٹس پہنے کے نکل کے دو من ملکہ پہنچ ملکہ پہنچ گئی اس کے بعد جو حالت ہی جلدی لی گیا بے کھولا اپنی جیکٹ نکالی کمبل میں تھوڑی دیر لیٹا پھر جائے کے تھوڑا مطلب کی ٹیمپریچر سیٹ ہوا اس کے بعد پھر فل پیک ہو کہ ہم نکلے نکلنے کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا بٹ کڑائی پہ گئے وہیں اکثر کھانا وہیں ہوتا ہے ہمارا اور پھر ہم نے بٹ کڑائی پہ کھانا کھایا اور وہاں پہ ہم نے کڑائی کھائی تھی اس کے بعد ہم آگئ سوچو صبح ارلی مورننگ ہم نے آزے سفر سٹارٹ کرنا ہے کل کا دن بھی بہت ہمارا بیزی جائے گا کیونکہ ہمیں دو تین پوائنٹ کور کرنا ہے اس کے بعد ہمیں انزہ پہنچنا ہے کھانا کھانے کے بعد وہاں پہ تھی مٹکا چاہ ہے اور ٹی لورز چاہ نہیں پیائیں گے گیا تو ہم گئے سیدھا چاہ آلے کے پاس ہم نے دو چاہ لگائی اور چاہ پیئے چاہ تو بہت اچھی ہوتی اور مٹکا چاہ کی تو کیا ہی بات ہے خیر چاہ بہت اچھی تھی چاہ ہوتل میں ہوتل میں بڑے وی آئی پی سگنل آ رہے تھے تو میں نے اپنا جو بلوگ تھا لاسٹ آلا جس میں ہم ائرپورٹ تک پہنچے تھے وہ اپلوڈ کیا تھا وہ نران میں جا کے میں نے اپلوڈ کیا تھا نین تو بھئی ویسے بہت زیادہ آ رہی تھی جیسے بلوگ اپلوڈ ہوا اور میں سوان وغیرہ رکھ کے اپنا سو گیا اور ابھی ہمیں کل صبح جلدی نکلنا تھا تو اس لئے ہم جلدی سے سو گئے چینل پر نئے تو بھئی سبسکرائب کر لیں م ملتنگ نئے ویلوگ میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال لگے گا دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ